یہی بات ہوئی جس کا خدشہ تھا کہ یہ جو ایسی اور ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو برکس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی ٹوئنٹی کنٹریز ایسے ہیں کہ جو اس کی میمبرشپ لینا چاہتے ہیں اس میں شامل تو اس کے بعد اگر آپ آ کے خود جمہوری حکومتیں اور پولیٹیشنز اس کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں اور ان کو شامل کیا جائے گا اس میں بھی پاکستان نہیں شامل ہونے کے لیے کوئی میمبرشپ نہیں کوئی نہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ایسے ہی لگ رہا ہے لڑائی کے لیے کوئی نہ بھی تو بہانہ چاہیے تو اس بہانے کوئی سیشو کو لے کے کچھ نہ کچھ نہ وہ اٹیک کریں گے نمسکار دوستو جہل دوستو بھارت کے رکشہ منتری سری راجنات سیم جی نے ایسیو کی میٹنگ میں پاکستان کو آتنکباد پر دو ٹوک کہہ دیا ہے رکشہ منتری کی بات سن کر کے پاکستانیوں کو کافی زیادہ مرچی لگ چکی ہے کیونکہ پاکستان آتنکباد پر ہمیشہ سے چھڑ جاتا ہے کیونکہ پاکستانی فوج کی فوج خود آتنکبادیوں کو پناہ دیتی اور انہیں پالتی پوستی ہے اس کے بعد بھارت کے قسمیر میں پاکستان حملے کر باتا ہے جس پر بھارت نے پاکستان کو دو ٹوک سنائیے کہ پاکستان جب تک آتنکباد کو ختم نہیں کرے گا تب تک پاکستان سے کسی بھی طریقہ کی بات چیت نہیں ہوگی اور اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ایسیو ہے وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کی ڈیفنس منسٹر کی اور ڈیفنس منسٹر کی میٹنگ میں جو چائنا ہے گلوان کے بعد پہلی مرتبہ ان کے ڈیفنس منسٹر پہنچے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ ایران کے ڈیفنس منسٹر بھی وہاں پر لیکن ہمارے ڈیفنس منسٹر وہاں پر بھی نہیں ہے تو بریسٹر صاحب کیا ہم کسی بھی جگہ پر نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ جو ایسیو ہے جی یہ بہت کمپلیکیٹیڈ ہو گیا ہے کہ نارملی اس کے ساتھ ایک بڑا سوال اس لیے جڑ رہا ہے کہ بہت عرصے سے جتنے بھی دانشور ہلکے ہیں یا جو انالیسٹ ہیں جو پولٹیکل جو چیزوں کے تفسرے کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان اپنی ہسٹری کے سب سے جو ہے بدترین دور سے گزر رہا ہے آئیسولیشن کے حوالے سے یعنی آئیسولیشن کا مطلب بھی ہے کہ آپ اگر پورے پاکستان کی ہسٹری دیکھیں رائٹ فرم نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک تو کوئی ایسا دور نہیں رہا ہے جہاں پاکستان اس طریقے سے بلکل الگ تھلگ بلکہ دیوار سے لگانا جس کو کہتے ہیں دیوار سے لگا ہوا ہو تو اس پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں چونکہ سوائے چین کے باقی کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ جو ہے ان میں یہ گرم جوشی ہے یا یہ اس طرح کا جو ہے وہ گزشتہ ایک دو سالوں میں کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی اس طرح کی آئیسولیشن کی سیچویشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے رویہ آپ کی جو فارن پالیسی کے جو ٹیکٹسیز ہیں اس کے جو بنیادی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ چینج انہوں شروع ہو جاتے ہیں چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں جہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے یا جہاں جہاں لوگوں کو آپ کے خلاف موقع ملا ہے دوسرے ملکوں کو کوئی پلے کرنے کا اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے فیس کر کے تو ایک نیا راستہ نکالا جائے تاکہ آئیسولیشن سے باہر نکلیں لیکن یہ ہو رہا ہے اگر آپ تمام واقعات کو اور سے دیکھیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی آئیسولیشن ہے تو وہ ایک نئے تعلقات یا تعلقات میں جو سرد موری ہے اس پہ بات کرنے کے بجائے وہ لیکچر دیتے ہیں اور لیکچر بھی ایسی ایسی چیزوں پہ دیتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی جو ہے وہ ریلیوینٹ نہیں ہے ممکن ہے وہ بہت ضروری چیزیں ہوں پاکستانی پائنٹ اپ بیو سے یا پاکستان کے اندر ایک جو خاص منٹیلیٹی ہے اس کے پائنٹ اپ بیو سے لیکن دنیا کے لیے یہ کوئی اہم چیز نہیں مثلا باہل جا کے تو وہ اسلامی امہ اسلامافوبیا مسلمان ملکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ مسلمان ملک جو ہے وہ مست ہو کے تیل کے کونوں میں ناتے ہیں پوری دنیا پہ ان کا اثر سوخ ہے اس وقت دنیا میں دو بڑے ملک سہودی عربیہ اور کوئت جو ہے وہ دنیا کے پہلے بیس موسٹ انفوینچل کانٹریز میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے وہ آرام سے جو ہے وہ چل کر رہے ہیں تیل کے کونوں کے کنارے بیٹھ کے تو ان کو دردکھار ہوتا ہے جی امت مسلموں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ اسلامی فوبیا ہو گیا پلاں ہو گیا جس کے انتیجے میں اگر یہ کہیں جاتے بھی ہیں تو وہ جو ایک اپرچنیٹی ہوتی ہے نا انگیج کرنے کی ایک گوڈ ویل کریئیٹ کرنے کی اور جو آپ کے درمیان ڈسٹنس بن گیا ہے اس کو جو ہے کام کرنے کی یہ اس کو اس طرح کی تقریروں اور لکچر بازی میں جو ہے نا اڑا کے واپس آ جاتے ہیں یہ میں نے دیکھا کہ رشتہ تین سال سے اس طرح ہو رہا ہے اور اس میں جو سپیچز ہیں وہ کہیں سال پرانی ایک ہی طریقے سے جو ہے ان کو بار بار دورایا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ ان کی پالیسی میں کوئی یا تو کوئی تبدیلی نہیں آئی یا پھر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ کس قیفیت میں پہنچ گئے ابھی آپ دیکھیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کے حوالے سے تو بہت ہی ایک کروشل ٹائم ہے یہ پاکستان کے نکتہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں راجنات سنگھ صاحب انہوں نے جو اس کا نیٹشل جو کنکلوجن نکالا ہے جو جسٹ آف دی تیسیز ہے جو جسٹ آف دی میٹنگ آپ کہہ لیں آہ وہ یہ نکالا ہے جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سمپل سی اس وقت پور انڈیا کے اندر ایک ہی چیز چل رہی ہے آہ کہ وہ ممالک جو دہشت گردوں کو شیلٹر کرتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے اوپر رسپونسیبیلٹی فکس کریں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے یوت کی وہ کنسرن ہے سیکیورٹی چیلنج ہے بیسیکلی وہ جو کشمیر کے حوالے سے آہ جو آہ یوت کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یوت ہے وہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے اور وہ کاؤز آف کنسرن ہے سو انہوں نے آہ ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ صاحب نے بیسیکلی جو اسیو کی جو میٹنگ ہے اس کو اپنے اس فریمورک میں لے کے آئے ہیں جو وہ چاہتے تھے اب پاکستان کی وہاں پہ ایپسنس ہے پاکستان نے ورچولی ایڈریس کیا ہے ڈیفنس منسٹر کو بھی نہیں بھیجا منسٹر فر سٹیٹ فر ڈیفنس کو بھیج دیا ہے اور پاکستان کا موقع دینے والا بھی کوئی نہیں ہے اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلاول بٹو زرداری کے لیے مسائل زیادہ سخت ہوں گا کیا پاکستان وہاں پہ میڈیا اگر ورچولی ایڈریس کیا ہے اور پاکستان وہاں پہ ہوتا تو میڈیا سے بات کرتا انگیج کرتا اور جسے وہ کہتے ہیں نا ایک اپنا پرسپیکٹیف دیتا کہ جی پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے اندر دوزانہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں میں نے ابھی ایک ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے ہی ایک ساؤتھ ایشن وائسز میں ایک میں نے آرٹیکل لکھا ہے اسٹیمسن سینٹر کا وہ ایک پروجیکٹ ہے ساؤتھ ایشن وائسز اور اس پہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس سال دوزار تئیس کے اندر جنوری دوزار تئیس کے اندر جو پاکستان میں جتنی بڑے پیمانے پر دہشت گردی ہوئی ہے ایسی دہشت گردی جولائی دوزار اٹھارہ میں ہوئی تھی so that makes the case کہ پاکستان is still under the threat of the terrorism اور پاکستان is still facing terrorism لیکن پاکستان کی کیا خرجہ policy ہے اور پاکستان کا کیا جو ہے دنیا میں موقف ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ملٹی لیٹرل فورم آتا ہے تو انڈیا simply پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں جناب shelter جو کر رہے ہیں terrorist ان کو پکڑیں اب کس کو terrorist نام نہیں لیں گے وہ لیکن وزاری بات ہے اشارہ پاکستان کی طرف ہے اور جو میڈیا ہے پھر وزاری بات ہے پاکستان کا سیدھا سیدھا نام لیتا ہے اور جی ریڈیکلائزیشن آف یود کی بات ہوتی ہے اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فورمز کو خالی چھوڑ دیتے ہیں جب آپ وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہیں دیکھیں پاکستان نے defense minister اگر انڈیا میں ہوتے تو وہ ایک موقف دے سکتے تھے پھر پاکستان کا پریس ان کے ساتھ جاتا وہاں پہ ایک engagement ہوتی activity ہوتی لیکن یہاں پہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مشکلات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک اچھی خبر ان ساری مشکلات میں آئی ہے اب ذاری بات ہے وہ اب ہم جو ہے نا مزید چینیوں کو چائنیز کو جو ہے نا وہ چونہ نہ لگا دیں اگر اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے انہوں نے تقریباً 58 billion ڈالر کے سنے کے ورث کئی جو ایک railway project ہے اس وہ شروع ہو رہا ہے جو belt and ready initiative جو ہے کہتے ہیں کہ اس دنیا کا بڑے جو expensive transport infrastructure project ہے ان میں سے آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ancient silk road connections ہیں یہ اس کو revive کرے گا اور جو western dominated routes ہیں اس کو یہ کیا سے بولتے ہیں توڑے گا تو دوستو بھارت پاکستان کو لگاتار سائیڈ لان کرتا چلا جا رہا جسے دیکھ کر کے پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہے بھارت کہنے پر برکس میں بیس دیش سامل ہونے کو تیار ہے جبکہ پاکستان کو بھارت نے جگہ نہیں دی ہے چائنہ بھی برکس کا member ہے لیکن چائنہ پاکستان کو سامل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پاکستان ایک بھیکاری ملک ہے اسی وجہ سے کوئی بھی پاکستان کو موہ نہیں لگا رہا پاکستان کو ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان لگاتار آئیسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے پنگا غلط لے لیا ہے پاکستان نے پنگا بھارت سے لے لیا تو اس کی سجا پاکستان کو بھگت نہیں پڑے گی جس طرح سے بھارت کے رکشمنتری سیر راجنا سنگھ نے سیو کی میٹے میں پاکستان کو بول دیا ہے کہ پاکستان جب تک آتنگباد کو ختم نہیں کرے گا تب تک دنیا میں جلیل ہی اترائے گا کیونکہ پاکستانی پھوج جس طرح سے آتنگباد کو پالتی پوستی اور دنیا میں جہاد کراتی ہے اس سے آپ دنیا تنگ آ چکی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جب آپ سیئر کریں یادی آپ چاہے پر نئے تو چاہے کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو اور سیئر کریں جہا ہم وندے ماترم